مہرین فلکیات طویل عرصے سے سہر زدہ کیے رکھنے والے بلیک ہول کی پہلی تصویر لینے میں کامیاب ہو گئے یہ تصویر ناسا کے ایونٹ ہورائزن ٹیلیسکوپ کی جانب سے جاری کی گئی ہے اور ناسا کے سائنسدانوں کا تاوہ ہے کہ اب تک دریافت کیے جانے والے بلیک ہول میں یہ سب سے زیادہ بڑے ہجم کا ہے اور ہم سے تقریباً پانچ کروڑ پچاس لاکھ لائٹ ہیئرز کے فاصلے پر واقع ہے اگر اسے آسان لفظوں میں سمجھانا ہو اور کائنات کی وسط کا اندازہ لگانا ہو تو اگر ہم لائٹ کی سپیڈ سے ٹریول کریں تو ہمیں اس بلیک ہول تک پہنچنے میں پانچ کروڑ پچاس لاکھ سال لگ جائیں گے خواتین حضرات گزشتہ ماہ اس صدی کے مشہور سائنٹس ٹیفن ہاکنگ کی وفات ہوئی ان کی بلیک ہول پر ریسرچ کو خوب سے رہا گیا لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ بلیک ہول دراصل ہے کیا سائنس کی دنیا میں انہیں کبھی تو دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے اور کبھی موت کا گھڑا کیا بلیک ہول واقعی سیاہ ہے یا پھر اس سیاہ پڑے کے پیچھے بھی رازوں کی ایک دنیا آباد ہے ہری آج کی اپیزور کا موضوع صرف اور صرف بلیک ہول نہیں ہے بلکہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نجم میں بلیک ہولز اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراج پر تشریف لے جانے کا ذکر کس طرح آیا ہے اور سورہ نجم کی آیات میں جس بیری کے درخت کا ذکر ہے وہ دراصل بلیک ہول کیسے ہے اور کیسے وہ کائنات سے جنت المابا کی طرف جانے کا راستہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں کہ کیسے مراج شریف تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن غیر مسلم سائنٹس بھی یہ مانتے ہیں کہ بلیک ہول سے سفر کرتے ہوئے آپ ہو سکتا ہے دوسری کائناتوں میں نکل جائیں اور اگر آپ کے پاس کوئی سپر پاورز ہوں تو آپ کی واپسی اس کائنات میں بھی ممکن ہے شدی کے مشہور سائنسدان سٹیفن ہاکنگ کی جب بفات ہوئی تو دنیا بھر کے سائنسدانوں نے اسے ٹربیوٹ پیش کرتے ہوئی یہ کہا کہ بلیک ہولز پر سٹیفن ہاکنگ کی ریسرچ حقیقت کے قریب ترین ہے عام طور پر یہ گمان کیا جاتا ہے کہ بلیک ہول کے اندر صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور یہ چونکہ شدید کششیں سکل رکھتا ہے کہ یہ ہر چیز کو اپنے اندر سمو لیتا ہے چنانچہ سائنسدانوں کی افثریت اسے موت کے گھڑے سے تشریح دیتی ہے لیکن سٹیفن ہاکنگ کا خیال یہ ہے کہ جب ہم بلیک ہول کے اندر جھانک ہی نہیں سکتے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے تو پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بلیک ہول دراصل موت کے گھڑے ہیں بلکہ ہم یہ بھی تو تصور رکھ سکتے ہیں کہ بلیک ہول دراصل دوسری کائنات میں داخلے کے راستے ہیں اسی سٹیفن ہاکنگ کا کہنا تھا کہ بلیک ہول کو دوسری کائنات کا دروازہ کہا جا سکتا ہے اگر آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گھبرائیے نہیں آپ دوسری کائنات میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں تاہم آپ کے لیے یہ نموکن ہوگا کہ آپ واپس اس کائنات میں آ جائیں کیونکہ بلیک ہول میں کشش سکل اتنی زیادہ ہے اس میں کھینچنے کی اس قدر طاقت ہوتی ہے کہ وہ پورے پورے ستارے نگل جاتا ہے ہاں سائنسدانوں کا ماننا یہ ہے کہ بلیک ہول سے واپس اس کائنات میں آنے کے لیے آپ کو بے اپنا قوت درکار ہوگی جو اس کی کشش سکل کو ڈیفائے کر سکے اب ان سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر محراج سے متعلق سورہ نجم کی آیات کو سامنے رکھا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر محراج کے حوالے سے زشد زگا کا ذکر کیا ہے اس کی نشانیوں کو سامنے رکھا جائے تو وہ بلیک ہول کی تمام تعریفوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی جانیں بشارہ کرتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر محراج تمام تر حقیقت معلوم ہوتا ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے سورہ نجم کی اتدائی آیات کا جائزہ لینا ہوگا سورہ نجم کی ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ستارے کی قسم ہے جب وہ ڈوبنے لگے تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا ہے اور نہ بہتا ہے نہ وہ اپنی خواہج سے کچھ کہتا ہے یہ تو وہی ہے جو اس پر آتی ہے جو بڑے طاقتور نے اسے سکھایا ہے جو بڑا زوراور ہے پس وہ قائم ہوا اصلی صورت میں اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا پھر نزدیک ہوا اور بھی قریب ہوا پھر فاصلہ دو کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم پھر اس نے اللہ کے بندے میں جو الکا کیا اور جو کچھ الکا کیا دل نے جھوٹ نہیں کہا تھا جو دیکھا تھا پھر جو کچھ اس نے دیکھا تم اس میں جھگڑتے ہو اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا صدرت المنتحہ کے پاس جس کے پاس جنت المابا ہے جبکہ اس صدرہ پر نور ہی نور چھا رہا تھا نہ تو اس کی نظر بہکی نہ اپنی حد سے بڑی بے شک اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی اب دوستو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورہ نجم میں بلیک ہولز کا ذکر کس طرح آیا ہے اور میراج شریف کا بلیک ہولز سے کیا تعلق ہے پہلی آیت پر غور کیجئے کہ ستارے کی قسم جب وہ ڈوبنے لگتا ہے یعنی جب وہ ڈوب کر تاریخ ہونے لگتا ہے بوجھنے لگتا ہے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب وہ ختم ہونے لگتا ہے اور سائنس لیک ہولز کی یہی تاریخ کرتی ہے کہ یہ وہ ڈیڈ سٹارز ہوتے ہیں وہ بلکل تاریخ ہو چکے ہوتے ہیں سائنس کا یہ ماننا ہے کہ جب کوئی ستارہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوتا ہے یعنی ڈوبنے والا ہوتا ہے خروب ہونے والا ہوتا ہے بوجھنے والا ہوتا ہے تو یا وہ ایکسپلوڈ کر جاتا ہے یا پھر بلیک ہول میں تدیل ہو جاتا ہے کوئی بھی ستارہ بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب اس کے تمام مادے کو چھوٹی جگہ میں قید کر دیا جائے بلیک ہول میں تھوڑی جگہ پر انتہائی زیادہ مواد کی وجہ سے اس کی کشش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ روشنی جو اب تک کی تحقیقات کے اعتبار سے اس کائنات کی سب سے تیز درین چیز ہے وہ بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتی بلکہ اس کے اندر ہی گم ہو جاتی ہے اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی تصویر تب دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں مناظر ہمیں تب ہی نظر آتے ہیں کہ جب اس سے روشنی پلٹ کر آئے یہی وجہ ہے کہ بلیک ہولز کو انسانی آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا اور سورہ نجم کے مفسرین اور جدید آسٹروفزکس کے ماہرین اس بات کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر محراج کے حوالے سے جو نشانیاں بیان فرمائیں وہ بلکل درست ہیں اور قرآن چودہ سو سال قبل آج کی سائنس سے بہت آگے تھا اور اس نے جدید خلائی تحقیق کے دروازے چودہ سو سال قبل ہی کھول ڈالے تھے سائنسدانوں کی تحقیق پر مبنی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلا میں مجود بلیک ہولز دراصل دوسری کائنات کے دروازے ہیں اور قرآن پاک نے اس جانے چودہ سو سال قبل ہی نشاندہی فرما دی تھی یہ بلکل ایک بیری کے درخت کے مشابہ خلا میں قائم ہے جس کا اقتدائی حصہ انتہائی باریک یعنی درخت کے تنے کے مشابہ ہوتا ہے اور درخت کے سر کی طرح اس کا سر بنا ہوتا ہے یہ خلا کا سب سے تاریخ حصہ ہوتا ہے اور قرآن نے اس سے متعلق میں اشارہ دیا تھا کہ اس کو عام آنکھ سے نہیں دیکھا جا سکتا اس مقصد کے لیے آپ سورہ رجم کی آیت نمبر سولہ کی طرف رجوع کیجئے سائنس دان اس بات کو تحقیق کے بعد تسلیم کرتے ہیں کہ بلیک ہول روشنی کے لیے ایک کاؤزمک میگنیفائنگ گلاس کی طرح ہوتے ہیں جو روشنی کو اوپر یا اپنے نیچے کی جانب بزنے پر مجبوط کر دیتے ہیں اور اسی وجہ سے سائنس دان بلیک ہول کے اقب میں مجود کیا کشاؤں کا نظارہ درنے کے قابل ہوتے ہیں اور اسی کو گریویٹیشنل لینز کہا جاتا ہے قرآن کریم اس دلچسپ معاملے سے متعلق ہماری توجہ اپنی جانے مبزول کراتا ہے سورہ نجم کی آیت سترہ اور اٹھارہ میں رب دالہ فرما دے ہیں کہ آنکھ نہ کسی طرف دیلی نہ اپنی حد سے بڑی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھی سائنس دان ان آیات سے متعلق اس نتیجہ پر پہنچے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دراصل بلیک ہول ہی میں سفر کیا اور اسی کو براہ راست دیکھا کیونکہ قرآن کریم بلیک ہول کی ساخت سے متعلق بھی بیان فرماتا ہے کہ اس کا انٹی پوائنٹ کیوپ کی ماند اور سر پھیلا ہوا سورہ نجم کی آیت بارہ سے سولہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے مناظر پر جھگڑتے ہو انہوں نے وہ جلوہ دوبار دیکھا دوستو اگر بلیک ہول کی ساخت پر نگاہ دھڑائی جائے تو یہ بلکل بیری کے درخت کی طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس کا امتدائی سیرہ باریک جبکہ اس کا اوپر بھی سیرہ چوڑا یعنی جس طرح درخت کا سر ہوتا ہے سائنس دان اس پارک پر متطک ہیں کہ بلیک ہول سے کوئی بھی چیز واپس نہیں آسکتی کوئی بھی انرجی بلیک ہول سے لوٹ کر نہیں آسکتی بلیک ہول مکمل طور پر محدود ہیں یعنی ان سے واپسی ممکن ہی نہیں ہے ان تحقیق دانوں کی تحقیق کو اگر مدنظر رکھا جائے تو یہ بات بھی تصور کی جا سکتی ہے کہ یہ دوسری کائنات تک پہنچنے کا ذریعہ بھی ہو سکتے ہیں بریٹس سائنٹس سٹیفن ہاکنگ نے تحقیق دان جارڈ پولین روڈولف گمبینی اور گیرٹ آف کے اس دعوے کو سکوٹ کیا ہے اور بات ازا اس حوالے سے اپنی تھیلی پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ بلیک ہول سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہو ان کا مشہور زمانہ قول ہے کہ اگر آپ یہ محسوس کریں کہ آپ بلیک ہول میں داخل ہو گئے ہیں تو گبرائیے نہیں اور نہ ہی حمد ہاریں کیونکہ اس سے باہر نکلنے کا راستہ موجود ہے ممکنہ طور پر دوسری کائنات میں پہنچنے کا راستہ موجود ہے مگر آپ شاید ہماری کائنات میں پھر واپس نہیں آسکتے حتیٰ کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پاور موجود ہو جو بلیک ہول کی گریوٹی کو ڈیفائے کر سکے تو خواتین حضرات اللہ تعالیٰ سے زیادہ بڑی قوت اور طاقت اور سپر پاور کونسی ہو سکتی ہے اس کے لئے کیا یہ ممکن نہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر بلیک ہول کے راستے سفر کرواتے ہوئے لے کر جا سکتا ہے تو واپس اسی کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی راستے سے لائیں اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر میں راج پر نگاہ دڑائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نجم میں قرآن کریم ستاروں کے ٹوپنے کی قسم کھاتا نظر آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کرتے ہیں اور ایک ایسے حصے میں پہنچتے ہیں جس سے مطلق قرآن کریم میں رب تعالیٰ اسے اپنی عظیم نشانیوں میں سے ایک قرار دیتے ہیں ایک ایسا خلا کا حصہ جو خلا کے دیگر حصے کی نسبت زیادہ سیاہ اور اندھیرہ ہے یہ اندھیرہ اس بیک ہول جو کے بیری کے درخت کی مانند ہے وہ اپنے نیچے چھپائے ہوئے ہیں اور کوئی بھی اسے براہ راست نہیں دیکھ سکتا نہ کوئی اس کی حد کو چھو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے گزر سکتا ہے اس ساری بحث کے نتیجے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ حصہ دوسری کائنات تک پہنچنے کا راستہ ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ماہرین فلکیات اور قرآن کریم اس نکتے پر متفق ہیں قرآن خلا کے جس پر اسرار حصے کی وظاہت کرتا ہے اس کو ہم بلیک ہول کہتے ہیں قرآن ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ زور دیتا نظر آتا ہے کہ یہ دراصل جنت تک کا راستہ ہے جس سے گزر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ تک پہنچے اور سائنس چونکہ اس حد تک آگے نہیں بڑھ پائی اس لئے اس کو فیل وقت ثابت کرنا ذرا مشکل ہے لیکن اگر گزشتہ واقعات اور حالات کو مدد نظر رکھا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ صرف وقت کی بات ہے سائنس پہلے ہی قرآن میں دیئے گئے موجزات کی سائنسی تحقیق کے بعد ان کی تصدیق کر چکی ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ کل کلان کو سائنس کو قرآن کی اسی بات پر ہی آنا پڑے انہیں آپ کو یہ انفارم کیا کہ سائنس دانوں نے بلیک ہول کی جو تصاویر جاری کی ہیں اس کے متعلق قرآن کریم میں چودہ سو برس قبل کیا آگاہی آئی تھی قرآن مجید میں بیری کے جس درخت کا ذکر ہے وہ بلیک ہول کس طرح ہو سکتے ہیں اور سائنس کس طرح مانتی ہے کہ بلیک ہول ہی دوسری کائنات کی طرف جانے کا راستہ ہے اور یہ پوری تھیری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزائے میراج کو کس طرح ثابت کرتی ہے ہمیں پوری امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہی پر اب ہم نے آپ کو الویدہ کہنا ہے